السلام علیکم آداب ناظرین ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مشہور اسلامی اسکولر اور عالم اسلام کی معروف شخصیت اور الرسالہ کے مدیر مولانا وحید الدین خان کا آج رات پونے دس بجے دہلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں انتقال ہو گیا ان کی عمر تقریباً چھاننوے سال تھی پسماندگان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں مولانا وحید الدین خان کافی عرصے سے بیمار چل رہے تھے کچھ دنوں قبل انہیں دہلی کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا ان کی پیدائش یکم جنوری انیس سو پچیس کو آزم گڑھ کے دورہ افتدا گاؤں بڑھریہ میں ہوئی تھی وہ بازابتہ عالم نہیں تھے لیکن وہ علم کا خزانہ تھے عربی، انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں پر عبور حاصل تھا انہوں نے اسلام پر کتابیں لکھنے کے علاوہ تفسیر بھی لکھی اور متعدد اصلاحی کتابیں تنصیف کی وہ درجنوں کتابوں کے مصنف تھے انہوں نے جواہر لال نہرو مولانا حسین، احمد مدنی سباس چندر بوس وغیرہ بھی کو دیکھا تھا اور ان کی تقریریں سنی تھیں مولانا کے انتقال سے عالم اسلام اور دنیا ایک بہترین اسکولر سے محروم ہو گئی ہے مولانا نے رسالہ نکال کر منفی سوچ سے مصبت سوچ کی طرف لے جانے کی کوشش کی ان کی حیثیت ایک مسلح کی تھی وہ ہمیشہ مصبت کی طرف چلنے کا مشورہ دیتے تھے وہ عرصے تک جمعیت والا ماہین سے بھی وابستہ رہے ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ مشہور اسلامی اسکولر اور عالم اسلام کی معروف شخصیت اور الرسالہ کے مدیر مولانا وحید الدین خان کا آج رات پون دس بجے دہلی کے پیرائیویٹ اسپتال انتقال ہو گیا ہے